قرب قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی ایک عرامت یہ ہے کہ لوگ زمین میں دھنسیں گے عاد عیشہ رضی اللہ عنہ فرمائے لگے یا رسول اللہ کیا جب اس امت کے اندر اس امت کے اندر بھی ہوگا فرما ہاں اس امت کے اندر خصف بھی ہوگا جہروں کی شکلیں بھی بدل جائیں گے اور آسمان سے پتر بھی برسیں گے پہلی امتوں میں تو یہ تھا کہ پوری امت اس عذاب میں شریک تھی لیکن اس امت میں پوری امت پہ نہیں ہوگا انفرادی علاقے ہیں میفلیں بعض جگہیں بعض مقامات زمین میں دنس جائیں گے شکلیں ان کی مسخ ہو جائیں گے اور آسمان سے پتر ہوں گے تو عاد عیشہ فرمانا ہے کہ یا رسول اللہ اَنُّهُ لِكُوَفِينَ الصَّالِحُونَ اس امت کے نیک لوگ بھی موجود ہوں گے پھر بھی یہ ہلاکت ہوگی فرما ہاں جب گندگی زیادہ ہو جائے گی تو پھر اللہ کی یہ پکڑ آئے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں بتایا کہ یہ خصف کب ہوگا زمین میں دھنسنا قرب قیامت میں کن گناہوں پر ہوگا فرما اَلْمُجَاهِرَا بِالْغِنَأْ يُوَرِّفْ جب ناچ گانا کھلے عام ہونے لگ جائے گا جب ناچ گانا کھلے عام ہو جائے گا وَالْمَغَازِفْ اور آلاتِ مُسِيقِي کھلے عام ہو جائیں گے وَشُرِي بِالْخُمُورِ اور شرابیں کھلے عام پی جائیں گی عمران ابن حسین فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي هَذِ الْأُمَّةِ اس قصفن وَمَسْخُن وَقَسْخُن اس امت کے اندر بھی زمین میں دھنسنا ہوگا شکلوں کا مس ہونا ہوگا آسمان سے پتھروں کا بارش ہوگی لیکن کب یا رسول اللہ مسلمانوں میں ہوگا آپ نے فرمایا وَمَتَعْذَا دی اس کے علاوہ کون اور اس کے علاوہ کس پر فرمایا جب یہ مسلمان اسلام کے نام لے وَمَتَعْذَا اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ گانے بجانے والیاں اور آلاتِ موسیقی کی جب کسرت ہو جائے گی اور شرابیں پی جائیں گی پھر اس امت کے اندر بھی زمین میں دھنسنا ہوگا یہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹیلنٹ پورے ملک میں تلاش کیا جاتا ہے کون اچھا گلوکار بنتا ہے یہ ہونا ہے اس لئے کہ قربی قیامت میں دھنسنا بھی تو ہے جب تک یہ ٹیلنٹ تلاش نہیں ہوگا اس وقت تک یہ عام کیسے ہوگا ٹیلنٹ تلاش کیا جاتا ہے اور دانش گاؤں کے اندر تاریمی گاؤں کے اندر بھی کلاسیس کلاسی دی جاتی ہیں اس نسل کو اب اسی کی ضرورت رہ گئی ہے ناشدہ کہتا ہے گاتا کیسا ہے پہلے ماہ اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھاتی تھی اور جب وہ گن گناتا ہے تو کہتے ہیں بچے میں ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے جب وہ گن گناتا ہے اممہ کے سامنے ناش دیکھیں ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے پہلے ماہ بسم اللہ پڑھاتی تھی اللہ کا نام سکھایا کرتی تھی اللہ کی بات سکھایا کرتی تھی پوری کوشش ہوا کرتی تھی ماہیں ماہوں کی کہ بچے کے زبان سے سب سے پہلے اللہ کا نام لے اور اللہ کرے اس کی برکت سے آخری کلمہ بھی اللہ کا نام کا ہو اور اللہ کے نبی کی بشارت ملے کہ سیدھا جنت میں چلا جائے لیکن اب کیا ہے اب کیا ہے میں بچوں کو جب سینے سے لگاتی چھاتی سے لگاتی تو ان کی تربیت کرتی تھی حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دودھ پلا رہی ہوتی اور ان کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں یوں لوریاں دے رہے ہوتی اور ان کے زبان سے یہ الفاظ ہوتے تھے تانکہ بچے کے دل کی دنیا میں یہ چیزیں نقش ہو جائیں اور جب وہ زبان کھولے تو اللہ کا نام لے زبان کھولے تو اللہ کا نام لے اللہ کا نام لے اور آج میرے عزیزو ابھی اس کی دھائی سال کی عمر نہیں ہے تین سال کی عمر میں آپ نے تعلیمی ادارے میں بھی دیا وہاں اسے مسیح کی کی کلاس دکھا جا رہے ہیں کیسی بدنصیبی ہے اکل پر ماتم کیجئے لاکھوں روپے بھی دیجئے اور اپنی اولادوں کو بھی ان کے حوالے کی دیجئے لاکھوں روپے بھی دیجئے اور اپنی نسل کو اپنی اولادوں کو بھی برباد کیجئے پیسہ بھی دیجئے اور اس اولاد کو اپنی لئے وبال بھی بنائیے کیا دولت تھی اولاد جو مسلمانوں کے لئے صدقہ جاریہ تھی اور بہترین زندگی کی صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کرنے کا موقع تھا کیا بڑی دولت تھی کہ مسلمان اس میں سرمایہ کاری کرتا اپنے وسائل لگاتا اپنی صلاحیت لگاتا اپنی توجہ دیتا تاں کہ اس سرمایہ کاری سے ایسا وہ ایسی چیز بنے کہ کھربوں سال کی زندگی میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اس کی آخرت بھی برباد کرتا ہے اور اپنی بھی آخرت برباد کرتا ہے اپنی بھی آخرت برباد کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس امت میں خصف ہوگا جب آلاتِ موسیقی اور گانا بجانا اور ناچنا آم ہوگا شریف گھرانوں کی عورتیں ہاں شریف گھرانوں کی شادیاں وہاں بھی اسٹیج اب سجدہ ہے جہاں ان کی نسلوں میں کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ان کی شادیوں کے اندر بھی اسٹیج پر یہ سب کچھ ہوگا لیکن ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آم ہوگا اس لئے گبر قیامت میں زمین میں دھسنا بھی تو ہے مرنا بھی تو ہے یہ قیامت کی شکل بھی پوری تو ہونی ہے اللہ رب العزت ہمیں ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے اور ان گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اور اللہ اپنے نرازگی سے غزب سے ہمیشہ محفوظ فرمائے